موسیقی 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 آپ یہ بات مانتی ہوں کہ ٹک ٹک پر فارشی پھیلائی جاتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹک ٹک پر ویڈیوز بناتے ہیں تو غیر اقلاقی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ایک غلط تاثر جاتا ہے آپ یہ بات مانتی ہوں جی جی میں بالکل یہ بات مانتی ہوں میں خود اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بہت بار میں نے یہ چیز شیئر کر دیا کہ پلیز آپ لوگ ایسے ویڈیوز نہ بنایا کریں جس سے باقی ٹکٹوکرز کو سننا پڑے باقی ٹکٹوکرز کے بارے میں لوگ غلط رائے رکھیں بلکل صحیح یعنی جو آپ لوگ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ لوگوں پر بیس کا اثر ہوتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ایسے گھر اقلاقی ویڈیوز کے بارے سے لوگ آپ کو بھی تنقیت کا نشانہ بناتے ہیں جی جی ضرور ہوتا ہے مطلب آپ اگر دیکھا جائے تو جس سے بھی ٹکٹوک کے بارے میں سننا تو وہ لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں بہت خراب ہے بہت خراب جگہ ہے کیونکہ جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو شروع میں ہی وہ ویڈیوز آتی ہیں جو بہت خراب ہوتی ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو ہی لائکز دیتے ہیں ان کو ہی ویوز دیتے ہیں نہ کہ وہ جو ٹیلنٹڈ ہو تو اسی وجہ سے وہ چیز جب ایک فوریو پیج ہوتا ہے اس پر آ رہی ہیں تو پھر وہ ہی نظر میں آئیں گی اچھی جیز تو نہیں آئیں گی اچھے ویسے آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کی ہے حفظہ نے بڑی معصومت کے ساتھ ایک اہم پوائنٹ ریز کی ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر دیکھنے والوں نے بھی تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو فیمس کر دیا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جو اچھی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں غیر اخلا کی حرکتیں کم ہوتی ہیں اور اچھے طریقے سے باؤنٹریز میں رہتے ہوئے بنائی جاتی ہیں ویڈیوز کو کم دیکھی جاتی ہیں اور غیر اخلا کی ویڈیوز زیادہ دیکھی جاتی ہیں یعنی پھر کسور تو دیکھنے والوں کا بھی ہوا بلکل کسور دیکھنے والوں کا بھی ہے آپ لوگ لائک کرتے ہیں اس پر کمنٹ کرتے ہیں بیشہ کمنٹ میں وہ لوگ برا ہی بول رہے ہوتے ہیں ان ویڈیوز کو لیکن پھر بھی کہ وہ لوگ لائک کر کے اپنے پاس سیف کر لیتے ہیں شیئرنگ جیسے آپ کو بری چیز ہو کچھ ہو نا اس کو لوگ بولتے ہیں کہ اس کو شیئر زیادہ کرو اگر فنی لگ رہا ہوتا ہے کہیں پہ لیکن وہ برا ضرور پولنگ اس چیز کو لیکن وہ شیئر بھی کرتے ہیں تو یہ چیز بہت ہوتی ہے چاہے وہ ٹک ٹک پر دیکھے جائے یا فیس بک پہ بھی جیسے کوئی بھی ہوتا ہے تو آپ دوستوں میں شیئر کر دیتے ہو یا کچھ بھی تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ٹیلنٹیڈ ویڈیوز یا کچھ اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں انہیں شیئر کرنا چاہیے نہ کہ ہم ایسی چیز جو ہمارے لیے تو مزاک ہے لیکن دوسروں کے لیے تو وہ پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹک ٹک بینڈ ہو جاتی ہے دوسرے پلیٹ فارم بینڈ ہو جاتا ہے بلکل اچھا آپ سب کو لگتا ہے کہ اس کا بین ہو جانا یا اس کو بند کر دینا مسئلے کا حل ہے یہ مسئلے کا حل آپ کو نظر آتا ہے بلکل بھی یہ حل نہیں ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا یا کسی چیز کو ختم کر دینا اس کو جڑ سے نکال دینا حل نہیں ہوتا ہے اگر جیسے ہم ایک پودا بھی اگر وہ خراب ہو رہا ہے جڑ سے نہیں نکالتے اس میں اور ہاتھ ڈال کیا اور اس کو مضبوط بناتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو اس کی غلطی ہیں ٹک ٹک کی وہ ہٹا کے اس کو ساف کریں نہ کہ اس کو بلکل بینڈ کر دیا جائے آپ نے بتایا کہ جو غیرک لاکی ویڈیوز بنانے والے ٹک ٹکرز ہیں ان کی ویڈیوز پر ویڈیوز زیادہ آتے ہیں لائکز زیادہ آتے ہیں بھلے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کو زیادہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ان کے لائکز کام ہوتے ہیں تو جو لائکز ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں یہ بھی سمجھائے گا عام ناظرین کو ان کو نہیں پتا اس سے کمائی کیسے ہوتی ہے جن کے لائکز زیادہ ہوں گے ویڈیوز زیادہ ہوں گے تو انڈرسوٹ سی بات ہے کہ ان کی کمائی بھی زیادہ ہوگی اور جن کے کم ہوں گے ان کی کم ہوگی انکم ذرا یہ بھی سمجھائے گا نہیں نہیں ٹک ٹک سے کمائی نہیں ہوتی ٹک ٹک سے صرف آپ فیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد صرف آپ فیم لے لیتے ہو تو پھر دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں آٹومائٹلی کہ ہمارا یہ کام کر دو ہم آپ کو اتنے پیمنٹ دے دیں گے تو یہ ہوتا ہے ٹک ٹک ہمیں کوئی پے نہیں کرتا ٹک 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 اس دہ پلیٹ فورم جس پہ ہمارا موسیقی 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 موسیقی